بسم اللہ الرحمن الرحیم بیانی ہستی بڑی گونی جڑی اپنے جنہ دی اللہ نے ایسی گفتار عطا کیتی ہے علم عطا کیتا ہے اپنی زبان نال اپنے دلائل نال اپنے گفتگو نال لوکان دے دل مو لیندے نے اور لوکان دے دلانچ واسدے نے کیونکہ انہ دے گفتگو چلانے نے اثر رکھا ہے کہ گال جڑی ہے وہ اگے تک اپڑ دی ہے قاسم علی شاہ صاحب دا نام تو سے سونے آئے تاڑے تو چھپے آئے نام نہیں ایک بہت ہی وڈن آئے اور بڑے گونی لوگ نے بڑے گیانی لوگ نے آئی ساڑے نال موجود نے سٹوڈیو اور میں انہوں نے جی اینو آخنا مات جی اینو ساڑ بہت بہت شکریہ تاڑا پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ انڈ کلچر تانو آج اس پروگرام چے جی اینو آخنا آسی ہفتہ منا رہے ہیں حضور نبی کریم تی آمد دے حوالے نال بہت بہت شکریہ غازی صاحب میں تاڑا مشکور ہوں اور ایسے طرح میری وڈی پین ڈاکٹر سگرہ صدب تا بڑا مشکور ہوں انہوں نے بہت ہی شکریہ کیونکہ میں انہوں نے تہدیران توں انہوں نے کام توں ہمیشہ اصلاح لینہ کہ قدرت نے رحمت فضل کیتا انہوں نے بڑی بہترین شکل عملی شکل کو دیکھنے ہیں وہ ساڑی وڈی پین ہے انہوں نے حکم سی ہے اور پہلی کشش ہی کما ہے دو جی کشش بنا لو پہلی کشش تھے ایسی کہ میرے نبیدہ نام ہوئے میں کیوں نہ کچیا چلا میرے وسطے کے ڈے عزاز دی گال لگی کہ میرے جہاں ادنا جہاں بندہ جڑا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کچھ چند جملے کچھ اپنی پیش کر سکے بلکل یہ ظاہر ہستی مطلب سرکار دی ہستی ایسی ہے میرا ایک شئر ہے کہ میرے جوی نات لکھن گے میرے مولا تیری شان ہے آئے 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 سو مطلب یہ بھی نصیبہ نال ملدہ جی سارا کچھ تے شانے رحمت اللہ العالمین دیکھو جی میں ہمیشہ ایک بڑے ڈیفرنٹ اینگل نال دیکھنا ہے ایس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نال دنیا دے وچھنا جڑے معاپندے پہ ماننے نے جے جے وہ بڑے بڑے پرانے طول طریقہ کار رہنے تے اصول ذابطے بڑا دے اشیاں نو مابندے چیزان نو مابندے چیزان نو مابندے اصل تک جان دے اور اے دے پیمانے بندیاں بندیاں پشلے سو ڈیٹھ سو سال دے وچھ ایک سسٹم دنیا دے وچھا گیا جدو میں کسی نے اپنا کلو مابندے کیوں کلو اصلی کلو ہوگی ہے کہ نہیں تے دنیا دے وچھ انہ نے ایک زیرو ٹیمپریچر تے دنیا دے کسے کونے دے وچھ ایک چیز رکھی ہے وہ کہیں دے نے جی اے کلو ہے دنیا دے سارے کلو اے دنال تل کے برابر ہو کے تے کلو کے لائے جان دے دنیا دے وچھ ایک اور تھا ایک راڈ رہ جتا ہوں دنیا دے زیرو سینٹی گریٹ تے اے راڈ پہ ہے اور دنیا دے کوئی بھی راڈ جدو میں ایک میٹر کہلوانا چاندہ ہے ایس راڈ دنال جے میچ کردہ ہے اور اے دے برابر رہتے ہو پھر میٹر ہو جاندہ ہے اچھا ایس طرح اشیاء نو مپن دا پرکھن دا اصول زابطے چلی آرہے ہیں اے سوال کہ انسان نو جیسی کہتے تولنا ہے مپننا ہے پرکھنا ہے جانچنا ہے اور لبنے ہے کہ کڑا او دا کھا دے کی کارٹ ہے او دا اور او دا کی مقام ہے او دی کی حصیت ہے پھر او دنیا دے بیچھ آیا ہے ہر او زی شعور جڑا آیا ہے ہر نفس جڑا آیا ہے انہیں جانا ہے جی آیا ہے اور بظاہر گیا ہے او دا کات کات کی ہے اے سوال دنیا چھ بڑا پرانا ہے پرانا گیانی سی سکرات انہوں انگلیش کتابہ میں چھ لکھا ہے ریئر میس انہوں تسی آج دے زمانے چھ گوھرے نایاب کہہ سکتے ہو نابغہ روزگار شخصیات کہہ سکتے ہو ایس طرح نے بیش شمار انمول موتی ہیرے اسی سارے تشبیحات دنال قیمتی لوکہ نو دسنیاں کہ اے لوک نے جڑے معاشرے دے سب تو قیمتی لوک ہے اے جڑی گل میں کردہ جاندہ پرانا ہے اگل جا کے پہنچے گی کہ انیس سو پنجات اوباد ایک شخص ایسا سی جنہوں بار بار خیال آندا سی کہ دنیا دے جنہی تاریخ ہے جڑے صفات تھے صفیاں تھے ورکیاں تھے کتھے نہ کتھے ریکارڈ ہو گئی اس ساری تاریخ نو کڑیا جائے اور او دے وچھ لبیا جائے کہ کتھے کتھے کی بندے نے کی کیتا ہے کیڑے بندے کنوں قدرت نے کی کام لے کیڑے بندے نے اپنا بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے کہ تُسی کو ہو گئی اے انسان اے شعب دے وچھ کیا بات یہ سپورٹس تا شعب ہے اے میدانے جنگ ہے گا اے کوئی فن ہے گا ایس طرح انہیں لبڑا شروع کیتا ہے اس پرسن دا نام بندے دا نام مائیکل ہارڈ سی آج دنیا دی چھپنجا زبانہ دے وچھ کتاب جڑی ہو موجود ہے گی اس کتاب نو انگلیش دی ہنڈرڈ کہندے نے اور اے نائنٹین سیونٹی نائن دے وچھ اے کتاب دنیا دے وچھ پبلش ہوئی انگلیش چھے کتاب آئی سی کینو خبر سی کہ کتاب دنیا دی چھپنجا زبانہ دے وچھ ایدا ترجمہ ہوئے گا اور اے کتاب جڑی ہے انو شاید بچا بچا جانے گا اور گوگل تینی پئی ہوئے گی کتاب جڑی ہے جدے وچھ لکھیا جاندہ ہے کہ جی قرآن بائبل تو بات جڑی ہیں زیادہ پڑے جانوالی کتاب آنے انہیں وچھ بھی کتے سو کتاب ہیں جیدہ شمار ہو جائے گا اے کتاب جڑی ہے اے دے وچھ مائیکل ہارڈ دیں اے ٹونڈیا کے ریکارڈڈ ہسٹری دے وچھ جنیاں بائیگرافیز دیں آٹو بائیگرافیز دیں اور جننے کو ملفوزات چیزیں لوکانی ہیں پہیاں نے انہیں وچھ کیڑا بند ہے کیڑی ذات ہے جدے سماج تے سوسائٹی تے اثرات بڑے زیادہ رہنے اور وہ اثرات پروگرسف رہنے یعنی دنیا انہوں مٹھا نہیں سکتی اس اثرات نوں اور ساڑے وچھ سے کیڑے فخر دیگا لے ایک غیر مسلم ہے کتاب لکھ دا بیا اور انہیں پہلا نام نامی میرے حضور میرے آقا دا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پہلا نام لکھیا بڑی بات انہوں جدو پہلا نام لکھیا تو تسی جان دے ہو کہ جدو میں کسی چیز نو تسی وڈا کر دے ہو ایسا ممکن ہے بڑے انہوں تکلیف ہوئے میں کہنے جی تاڑی جے شائری ہے تاڑی نام ہے تو تسی حسد تو واقف ہوگی بغض تو واقف ہوگی یا ہو نہیں سکتا بندہ چنگا ہوئے اور تنقید نہ ہوں حسد نہ ہوں مخالف نہ ہوں ناکدین نہ ہوں اور بل خصوص تنقید برائے تنقید کرنے واسطے نہ ہوں بلکل ٹھیک تاڑی مائیکل ہارڈ نے چاہتے ہوئے کتاب لکھ سٹی اور دنیا دے بچے پبلش ہوئی تاڑی دنیا دے ساری کرسشن کمیونٹی سی جوشی انہوں بچ پڑھی کئی جگہ تے بہن ہو گئی کئی جگہ تے تنقید ہونی شروع ہوئی اگے چل کے ایک واقعہ ہویا اس واقعہ واسطے میں تمید بندی انہیں ایک جگہ تے گل بات کر رہے گورے دیاں بڑا کامن کلچر جے کہ کوئی بھی غیر معمولی کتاب لکھ دا ہے یا گل کر دا ہے تے دنیا جڑیے انہوں بلان لاب پہن دی آو جی تسی مقرر دے توڑ دے اتھے آو اتھے مقرر دے توڑ دے سو انہوں کسی جگہ بلائے گیا ہوتے سارے نان مسلم سن انہیں نے اتراز کی تا انہیں نے کہا جی ہے تو کی کی تا تو آپ پہ غیر مسلم سے اور پہلا نام نامی جڑا ہے حضور دا تم لکھے ہے تے دی کی وجہ ہے انہیں بڑا جذباتی ہو کے ایک جواب دیتا انہیں کہا جی ہے تے تسی سارے کرسٹنز موجود ہو میرے وزتے قابل اترام ہو اور تسی سب دے سب جڑا ہو نبی بندے ہو عیسیٰ علیہ السلام نو لیکن میرا تانوں سب تو سوال ہے کہ تسی آج تک کوئی ایک ہے جڑا عیسیٰ علیہ السلام تے مرمٹن نتیار ہو جائے سارے چپ انہیں کیا میں مسلمان آمی چاہے ادنا جا مسلمان ہوئی لبے ہے جی دے روزے پوری نہیں ہیں نمازہ پوری نہیں ہیں گناہ گار جا ہے مڑا جا ہے مسکین جا ہے او حضور دے نام تے مرمٹن نتیار ہے پھر تسی دس سو اثرات موجود ہے دنیا دے ساری تہزیب دو اس چین تقسیم ہو جاندی اخلاق دا او میار جڑے میرے حضور تو پہلے سی او میار شاید کچھ اور ہوئے گا لیکن اخلاق نو بدرجہ اتم اپنی مکمل حالت کسے نے دیکھنا ہے کہ انسان دی پیک پرفارمنس کیے انسان جڑے او عرش تک جا سکتا ہے انسان دی ندا تے ودا یقین ہے او تنہ تنہا دنیا دی سب تو وڈے کونسپٹ تے فلس پے نو سب تو وڈا کمال دستا حضور دا میں کہنا ہے کسی قربان جائیے او اس خدا نو منوائے جنہوں دہایا نہیں ذرا دیکھو تسی کہ تسی دہا کے منوان دے ہو نا آپ نے کہا میں ساتھ دی کمینا کیا بات ہے کہ تسی ایسے رب نو دہایا کہ جڑا منوائے جڑا آکھ نل نہیں وہایا لیکن اپنے سچا ہونن اپنے کریکٹر دے نال اور جے کسی نے کیا کہ جی ہے اپنے کیا ہے ہک واہ دے گا تے او اس واہد ذات دا تعریف جڑا دیتا برکل صحیح او ایک سچے نے دیتا ایسے وستے ساڑھے مرشد نے واصف علی واصف صاحب انہوں نے جملہ بڑا خوبصورت ہے او کہنے نے خدا نو رب نو تسی دلیل نل نہیں منیا تسی وکیل نل منیا او اس وکیل تے تاڑا یقین ایسا ہے کہ تسی کہنے دے ہو کہ او سادق امین او آمنہ دلال او میرا منتھار او میرا پیارا جیدے وستے میں میرے بچے میرے اولادہ میری نسلہ میرے ماں پیو نصار او ذات اڈی سچی سی یہ انہیں کہہ رہتا کہ لا الہ الا اللہ تے پھر میرا دل بھی تے میرا جسم بھی تے میرا آخری سا بھی گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ باہ کیا بات ہے سر جلیل لفظ ہے رحمت اللہ علیہ یہ تھی سارے عالمین ہر عالم آجن دن اور سرکار نے اپنا کریکٹر رہت تھے دستیار کریکٹر نرمل وایا تے باقی عالمین چرامت دا کونسیپٹ اسی کس طرح دیکھا گے ارے واہ تو سی بڑا خوبصورت سوال کیتا اور میں تاڑے ایک واقعہ پیش کرنا تھا جی لیڈا شاید میری کسے ویڈیوچ نہیں ملے گا ایک بزرگ نے حیات نے بڑے اللہ دے نیک بندے نے اللہ نے انہوں موقع دیتا ہے یورپ دے بچ تے یوکے دے بچ تے ساری بیٹ دے بچ تبلیغ کرتے نے بڑا خیردہ کام کرتے نے بڑا سوفی انسا شیخ احمد دباغ نام اچھا شیخ صاحب جوڑے نے انہوں ملن آئے تے میں کہے شیخ صاحب میں روز ہی گلنہ سننے اور گلنہ سنانا ہے میں کوئی نوی گل سننا چاہنا ہے اچھا تاکہ میں مطلب کواں کہ اج کوئی نوی گل سنی انہوں نے کیا چی میں تاہنوں نوی گل سننا اور پڑی لی ہی گل کرنگا تاٹینا ٹھیک انہوں نے اسی تیاروں کے پہ آگئے کہ سارے فٹے پہ مانے لیا کہ شیخ صاحب کیڑی گل سا ڈینل کرنے لگے شیخ صاحب نے کیا کہ تسی انیل پی پڑی ہے گوڑلا کے میں انیل پی پڑی ہوئی ہے انہوں نے نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ دنیا دی جدید ترین زبان ہے جڑی دماغ دی زبان ہے دنیا دیکھو کمپیوٹر دی بھی زبان ہون دی ایک دماغ دی زبان ہے میں آئیس تو پندرہموی سال پہلے دی سیٹیفیکیشن کیتی سی پاکستان چند لوگ ہیں گئے نے جنہوں نے پڑے ہیں ڈگری بچ نہیں پڑھائی جانتی کچھ لوگ نے جڑے بھروں پڑھ کے آگئے اور پڑھان دینے کے دوسرے سینہ بسینہ چل رہے ہیں اس تو بڑھان والا جڑا ہے وہ ریچرڈ بینڈلر ہے جان گرینڈر تھا ریچرڈ بینڈلر دو بندیاں نے مل کے بڑھائی سی دو لوگاں دی انوینشن سی انوینشن بھی کچھ بھی تی سال پہلے ہوئی اینہ نے دنیا دے بہترین جڑے دماغ سن انہوں نے تیک ریسرچ کی تھی اور ریسرچ کر کے لبیا کہ دنیا دے بہترین لوگاں دی سوچ کی ہوندی ہے ذینی آلت کی ہوندی ہے سوچن دا انداز کی ہوندا ہے یعنی میں جتا آڈینل گال کا آ رہے ہیں میری گال تے کسی اور دی گال کی فرق ہے وہ فرق جڑا ہے وہ دماغ دا فرق ہے جسم تے سب دا ایک کچھ ہے اکھاں دو کان دو وہ دماغ دا بھی ایک اور گال ہے وہ دماغ دے دماغی علت کی ہے وہ دے وچکی پہ آگا ہے وہ جڑے روٹس نے جنہوں اسی ویلیوز کہنے ہیں جنہوں جڑاں کہنے ہیں شخصیت دیاں کردار دیاں وہ کینے جتو چیزیں جنم لہ رہی ہیں گال ہوندی ایکشن ہوندی میں کچھ بھی کریں تو میری ہر چیز دے پیچھے ایک سوچ ہے شیخ تباغ جڑا ہے وہ انہوں ملن چلا گیا ریچرڈ نو تو ریچرڈ نو انہیں کیا کہ ریچرڈ تیرا انل پی جو کچھ ہے میں انہوں سمجھایا کیے انہوں نے کہا جی میں دنیا دے کسے بھی بندے تھوڑی دی ریسرچ کر کے دا سکنا ہوندی سوچ کی انہوں نے کہا جی بڑی وڈی سلائی ہے تیری انہوں نے کہا جی مثلا انہوں نے کہا جی میں چھوٹا یا میں تاڑا ٹیسٹ لینا ہے میں تاڑی سوچ داستے آنگا اس امتحان دے بات انہوں نے کہا میں کی کسی اور دیوی سوچ جان سکنا ہے انہوں نے کہا جی جان سکنا ہے کتے جیو بندہ انہوں نے کہا جیو کالی کملی والا چودہ سو سال پہلے آیا ہے میں سرہ سمجھنا ہے اس تا نظریہ تے سوچ کی سی اچھا وہ دنیا نو کائنات نو رب نو رب دی مخلوق نو کس آخنا دیکھتا سی انہوں نے کہا جیو چودہ سو سال پیچھے جانا بڑا مشکل ریچرڈ نے کیا انہوں نے کہا جیو دے مشکل ہے جی لیکن او دی انگلہ موجود نو او دی یادہ موجود نو جنہوں سے سیرت کہنے انہوں نے کہا جی چلو میں کوشش کرنا ہے تو اسی کچھ او دے جڑے ارشادات حدیث جنہوں سے آخر تو انہوں نے کہا جی کوٹس وہ کوٹسے کرو تو شیخ صاحب کہنے نے میں انہوں کو تین کو کوٹیشن سنائیاں تو کہنے لگے ریچرڈ دیاں کھا نام ہو گئی ہیں انہوں نے کہا جی دیاں گلہ منو تو سی دا سریو یہ سراپا رحمت ہے واہ 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 دیکھو کہ کیڑا بندہ ریچرڈ تو کتھے انل پی تو کتھے تین حدیثان انہوں نے کہا اس بندے کو انہوں نے صرف نف ہے اس بندے کو صرف خیر ہے اس بندے کو صرف دعا ہے یہ سراپا رحمت ہے کائنات دی ہر چیز باستے رحمت ہے اور یاد رکھنا جیڑا رب دے جنہ کھول ہوندہ ہے دیکھو نا چیز ہوسی کہنے اللہ نو بڑا پیار ہے ایک کڑا اللہ نو پیار ہے اے ساڑی ماں جڑی اللہ دے کڑے نیڑے وے دعاوہ کر دی ساڑے باستے جیڑا رب نو جنہ پیار ہے یہ جمعہ بڑا ہے ہمجھ او اونا مخلوق دے کھول ہے باہ 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 اے ریڈا انجدہ سفر ہے جیڑا سدہ سفر ہے اتے دا رب دے کھول ہے جی جی وہ انجدہ سفر ہے جیڑا جنہ اور مخلوق دے کھول ہے وہ سراپا رحمت ہے پتیاں واسطے جن واسطے انس واسطے پرند واسطے جانور واسطے کیڑی واسطے مکوڑے واسطے ایک ہرن دے بچے واسطے ایک چڑیا دا چھوٹا یا جڑا چوچا ہے وہ دے واسطے ہوئی وہ سراپا رحمت ہے وہ جنہی مخلوق واسطے رحمت ہے وہ انہ رب دے کھولے لہٰذا اے جملہ منو کہنے دیو جیڑا محبوب رب العالمین ہے وہ ہی رحمت العالمین ہے یعنی رحمت العالمین ہون دی جڑی وڈی شرط ہو گئی وہ اے ہو گئی کہ مخلوق واسطے خیر دین والا جیڑا سب تو زیادہ خیر دین والا ہے وہ رب دے سب تو نیڑے دے قریب ہے بڑی بات سر میں جڑے سارے عالم نے اونا دے والے نل کوئی گفتو گرو دیکھو جی گال ہے کس سادہ مسئلہ ہے انسان دا انسان اکھ دیکھے نو مند ہے کان سونے نو مند ہے نکھ سنگے نو مند ہے ہاتھ چھوے نو مند ہے جیڑی فیزیکل پریزنس ہے جو فیزیکل پریزنس ہے ایس تو اگنی اسی چاہ سکتے ایس کمرے دے بچ ساؤن پروفنگ ہے باہر دی آواز اندر نہیں آسکتے اندر تھی باہر نہیں جا سکتے بلکل ٹھیک پتہ نہیں کننا شور ہے پھر او جڑا باہر دا شور ہے جیڑے جنہیں سانو جدا کر دیتا ہے ایس کمرے نے او شور تو ایتھے در شور ہے او باہر نہیں جا سکتا پہ ایک پورا عالم ہے جیڑے وچہ اسی موجود ہے اور ایک پورا عالم ایس کمرے تو باہر ہے بلکل ٹھیک اوہ تانو کتا ملے گا اوہ تسی رو وال جاؤ تانو سرپا سرشاری ملے گی اوہ تسی دل وال جاؤ اوہ قربانی دیرنو تیار بیٹھا ہوئے گا اوہ دماغ وال جاؤ اوہ تس تو اچھا حساب کتاب کرنوالا نہیں ملے گا بلکل سی کننے سمندر تے کننے لہران تے کننے جیڑے کھیڑے بچ پہنے کننے عالم بچ پہنے پھر تسی اس آلمہ دے بچوں ہے جیڑے مٹی تا پتلہ ہے جی اس پتلے دے بچ چھوٹے یہ دل نو ویخ دیو جیڑے بائلی جی مندی ہے کہ دل آئے ہوئے وہ دل دے جیڑی کمپلیکیشن ہے وہ کسی سرجن کو سمجھ دیو وہ کننے دے پورا عالم جے دل پورا عالم ہے میں دل دے کھولیے تے ٹوٹ جانا ہے وہ کننے دے کھولیے نو کھولیاں لینا کھولیاں پورا عالم ہے دل دے ریاست مدروں ہو 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 اس تو میں اگے جانا ہے میں کہنے ایٹم کی ہے وہ کننے آلم ہے پورا انو لائٹ نہ لینا ایدہ نیوکلس ہے ایدہ الیکٹرون نے ایدہ پروٹان نے میں کہنے ویچ کر کے کتے نیوٹرون پہ ہے پروٹان پہ ہے کی کننے پورا عالم جے انو لائٹ نہ لینا ایدہ ویچ لڑیاں نے ویک فرکنسز نے انرجی دیا پتا نہیں کنی ایک اندر کر کے گئری چیز پہی ہے وہ دا بھی نہیں خبر سر اس ایٹم دے سرے تو شروع کر کے تو اسی واپس آن دے خلیے تے خلیے تو دل تے آن دے دل تے بندے تے آن دے بندے تے کمرے تے آن دے کمرے تے کائنات تے آن دے تے اینیو تے وہاں بہت اچھے اینیو تے وہاں تو سو ایس پوری کائنات نو تسی پیاز دا چلکہ ہی کہہ دیو نا اللہن دے جاؤ آخر کی ملے گا تانو ایدہ کچھ نہیں ملدا اے ہی سب کچھ ہوں دا تو اس وصدے میرا خیال ہے کہ عالم دا جڑا کونسپٹ ہے وہ خبر نہیں ہے کہ اے میرے اردگرد جڑا پورا وجود ہے کمرے دا ہم انہوں سن رہے ہوئے یا ناراض ہوئے اے راضی ہوئے اے بڑا خوش ہوئے اے کرسیاں جڑیاں نے اے کہہ رہی ہیں اے چار رس کے بیٹھیاں نے ملکل صحیح میرے تھے کیوں نہیں بیٹھے میں بڑی ایسے وستیاں کہ تسی بینا سی تسی دو مالییاں نے اے نا دیکھی کمال ہے تسی انہوں نے سیلیکٹ کیتا ہے اے پوری کائنات ایک زندہ وجود ہے جے تسی غور کرن لگ دیو تو انہوں پتہ لگ دا ہے تے در تے ایک پوری زندگی ہے ایک تسی روڑا چھک دیو پتھر کن کر تھلے پوری کائنات ایک کیڑیاں دی انہوں نے روزی روٹی لگی ہے تسی کھان دے پہ وہ ذرے ڈگ دے پہ تھلے فیکٹری لگی ہے کیڑیاں کھائی جانی ہیں اور وہ جڑیاں نے انہوں نے سب کھائی جا رہے ہیں وہ سب کوئی اور کھائی جا رہے ہیں ایس کائنات اچھ کنے عالم میں ایک مطلب سرکل بنے ہوئے عالم دا اور وہ سارے عالم جڑے نے وہ موو کر رہے ہیں چل رہے ہیں دیکھو چی اسی ساڈہ فیر علمیہ ساڈہ بڑا دوکھ کہ اسی نام تو مسلمان ہوگی اسی مسلمانی تیری روح سی سمجھے ہی نہیں میرے حضور نے آپ دے قدمہ دی خاکتے بھی اسی نصار آپ نے پوری زندگی گلہ ہی نہیں کیتا ساڈہی زندگی گلیاں تو پریئے آپ نے شکوہ ہی نہیں کیتا ساڈہی زندگی شکویاں تو پریئے آپ ہمیشہ تھوڑے جیتے راضی ہوگے اسی کٹھا کری جاننے پر راضی نہیں ہوندے آپ نے ہمیشہ ورن دیتا اسی مادہ پر اسی پیچھے نصر جوڑی جا رہے ہیں آپ نے ہمیشہ ماف کر دیتا اسی کینہ تے بغض پال کے وہ تے مٹکے پر رہے ہیں میں تے اکثر کہنے ساڈہی مونڈے تے لاشاں نے مازی دیا گلے تے شکوے دیا بوریاں چکے پردے پر اور وہ ڈیڈ لاشاں مرییاں مرییاں لاشاں مازی دیا ساڈہی مونڈیاں نو تکان دیا پہیاں نے ساڈہی وجود نو تکان دیا پہیاں نے تو حضور نے تے ماف کر کے دہایا ہندہ نو ماف کر کے دہایا آپ نے ماف کر کے دہایا ابو سفیان نو ماف کر کے دہایا آپ نے مکہ والے نو ماف کر کے دہایا دسیاں مافی ہوندی کیے اسی نام دی مسلمانی پھاڑ لی کاش کے اسی رو دی مسلمانی پھڑی سا نو پتہ لگے کہ جڑا دین ہے وہ دی لیئرز نے میں نو الف شک بڑی اچھی لگ دی وہ دی کتاب فورٹی رولز اف لیو وہ کہن دی یہ قرآن ڈیسائیڈ کر دا ہے میں کنہ سمجھا رہا ہے بندہ تھوڑا کرتا ہے اسی دیکھو جی اے دیڑا نا کائنات تسی دنیا دی کسے بھی چیز نو لو پانی ہے نا پیاسے وستے وے دوجہ وستے کاکوی نہیں ہے بیوش وستے چھٹا پانی دا وہ پانی دیا شکلہ ہے نیا نے اڈے تے بخاراتے اور اتے کٹھا ہو جائے تے بدلے وغ پے تے میئے ڈگ گئے تے شبنا میں پتہ نہیں کیے پانی ایسے طرح اے دیڑی کائنات ہے ایس کائنات اچھ ہر چیز ہر ایک وستے مختلف ہے بہت اچھوڑا کسے وستے ٹی وی دا پروگرام ہوئے گا یوٹیوب دا پروگرام ہوئے گا کسے وستے ریڈیو دا پروگرام ہوئے گا میرے وستے دے عبادت تو کٹ نہیں ہے بہت اچھوڑا میں تے اپنا رنجہ رازی کرنا ہے منو تے انائشہ قادری کوئی نہیں ملے میں وہ بھولے شاوہ جیڑا ریڈیو کر کے رازی کری جا رہے ہیں جیڑا ٹی وی کر کے رازی کری جا رہے ہیں منو کوئی کنگرو نہیں ملے راویج میں پاکی آجندہ میرے کل اے آواز ہی ہے اے ہی میرا کنگرو ہے اے ہی میری سب کچھ ہے سو اے کائنات ہر ایک وستے مختلف ہے اے قرآن جڑ ہے یہ اللہ دی کتاب ہے اے سمجھاندہ ہے بندے نو ایک کے فاجر آیا ہے تے کہندہ توبہ کر تائب آیا ہے تے کہندہ اگیے ود اے ویختہ سامنے والا کیڑا ہے اے سابر نو کہندہ ہے کہ تُو کلہ کوئی نہیں ہے تیرے نہ لے ہو اے محسنین نو کہندہ ہے احسان کرنوالیاں نو کہ تنو اللہ حکمت دے وے گا تُسی سیرت نو صرف علیہ تک قید کیتا ہے یہاں تُسی اس تی روح تک گئے ہو میرا زمانہ جوانی سی میں بلکہ کہنا ہے جی وہ وہ ہونتے بڑھے ہو گئے ہیں فکر بڑھا کر دے نہیں انسان سوچ بڑھا کر دے نہیں تے ایس تے بڑھا پے دے وچ میں تڑنبیا کے گل کر رہے ہیں پیسے تُسی بڑھے نہیں ہے گے اور میں زور لانے تاڑی سوچ جڑی ہے وہ بڑھے نہیں ہے گی کیونکہ تُسی بہت سارے بڑھے نو اپنی گفتگو دے نال اپنی افکار دے نال اجوان کر دے میں اس زمانے دے وچ ایک دفعہ گوٹھی پائی ایک دن گھوٹھی سی میرا ایک مرشد سی اشتاد سی میں وہ دے وستے چاہ بڑھا آندہ سا انہیں میری گھوٹھی بکھی انہیں کہا کی میں کہا اقیق کہتے ہیں کہا دے تو اقیق میں کہا جی سنت ہے رسول انہیں کہا لا پتر میں لائے کہتے ہیں دے کسی اور دوں میں کہا جی کال لی تے جڑوایا ہے ایڈا سونا اقیق انہیں کہا پتر اقیق کی سنت نہیں ہے اور بھی بڑی سنتا نے میں کہا جی سمجھا نہیں کہنا ماف کھیتے ہی کر دے میں کہا بالکل نہیں کہنا ماف کریا کر ایک بھی سنت ہے کہنا ہاں وندے ہی کر دے میں کہا جی علی دلی کوئی نہیں یڈا گرڈا ہی کوئی نہیں ان کا وندے ہی کریں اوہ درگوزروی کریا کر را بھی دیا بیا کر رستے دی مشکل آسان کریا کر کنڈا چھوک دیا کر اسی پہلے تے سیرت سنوں سمجھئے سیرت ایا کی سیرت تے میرے حضورت دا مزاج ہے توسی مزاج نہیں لیتا توسی کاسمیٹک لیتی توسی دا حلیہ لیتا کیا دا بڑا توک ہے جسٹ امیجن کرو توسی کہ میں جے ایک صوفی سوپ ہوند ہے اورے تے لکس چڑھا دے ماں ریپر تے وچوں صوفی سوپ ہے تو انہوں ویچاں یا راہ دے ماں تے انہوں لینوالا لکس کر کے لیلے تے وچوں صوفی سوپ نکلے کی کووگے توک ہے تا نو دیکھن والا کبھی توسی بڑے دیندار ہو تا ڈینال واسطہ پہ جائے تے کنانو اتھلا لے بلکل صحیح پھر توبہ کرو پھر ہے شاہ حسین سچا ہے ملامتی کی خیال ہے پھر ملامتی چنگی ہے تفسیر میں تا رکھ پڑھتے ہو گیا وہ الگ ہو گیا توسی کیا جی کہ پھر جڑا ہے میں ڈرانا ہے اپنے روپ تے حال تے حلیہ دنال سیکن وہ پہ جائے پتہ لگے میں درویش ہاں وہاں پہ جائے پتہ لگے میں غرز ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ جائے پتہ لگے میں امپریس کوئی نہیں ہوں وہاں دے کل ہی ہونا ہے امپریس صرف میں سو گزارش جے کہ جاتا تسی ایسسنس تے پہنچتے ہو تے اہل شفق کہن دی یہ کہ کتاب مبین اپنے معنی نوہ پہ کھول دی اور ڈیسائیڈ کر دی سرے بڑا تسی خوبصورت ٹاپک یہ کتاب مبین جڑی ہے ہر کسے لئے علاق علاق جڑھنا ہو اور اے دے ہوتے مزید تھوڑی جی گفتو کرو کہ کس طرح دیکھو جی کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک دیکھو جی جڑھنا میں نے ایک واقعہ یاد آندا ہے اسی نوہ 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 واصف علی واصف صاحب پڑھنا شروع کیتا ملاقات ہے کوئی نہیں سی سادھا بابا جڑھا واصف جیڑھا سی پڑھا نوہ سال پہلے پردہ فرما چکیا اسی عشق بڑھا ڈاڈا سادھا بین دیکھے دی معبت بڑی طاقت پر ہوندی جڑھا کیلو ہاتھ کٹوا دن دی سب کچھ کر دن دی سو سادھا کے دوست سی وہ شریف بندہ جڑھا انہوں نے معبت ہوگی اچھا اچھا ایسا زمانہ سی جیڑھ ہار دوسرے چوتھے نو ہوندی سی انہوں محبت ہوئی تھی انہیں خات لکھنا سی میبو پا نو اچھا جی انہوں خات لکھنا کوئی نہیں سی آندا یہ بڑی نلائکی ہے کہ تسی خات لکھنا ہے پاہ میں میبو پاڑنا آندا ہوئے انہوں شاید جنہ کوئی آندا ہے انہوں خات کوئی نہیں سی لکھنا آندا اچھا ٹھیک یہ شریف بند نے کیا کیتا یہ نے واصف علی واصف جی کتاب جیتا نام دل دریا سمندر اکھولی پہلا مضمون سی محبت اچھا میں نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ اچھا پورا مضمون دا چھاپالا ہے انہوں سینڈ کر دیتا انہیں پڑھے آتے صحیح انہیں کہا جی میں نے پڑھن وستے بھی بدام کھانے پہنے نے یہ تسی لکھیا کی وہ ممکن ہے کہ وہ جیڑی محبت تو لکھ کے پیج رہا ہے وہ خات دی شکل دے اید دل دے جذبات دیا کاسی نہ کر دی سمینہ وستے کچھ اور ہوئے میرے وستے کچھ اور ہوئے تاڑے وستے کچھ اور ہوئے اردو بزار دے پبلیچر وستے صرف کتاب ہوئے ردی والے وستے ورکہ ہوئے اکی جیس کی نیا وستے بدل گئی سر پھول ہے نا پھول غلاب دا پھول خوشبودار غلاب دا غلاب دا پھول جیڑا نا این محبوب دے جوڑے بچ لگ دا جو انہوں سے جانا چاہو تھے اسے نو تسی پھڑ کے لے کے جاؤ بکے بچ لاؤ دے تو کسی نو پیش کیتا جا سکتا ہے اسے نو پھڑو کسی نو کبرتے جا کے لاؤ دے غلاب دے پھول لے اتھے لگ گیا دولے دا سیرہ بن سکتا ہے اتھے سیرہ بن سکتا ہے اسے نو گاہ نے بیکیا بچے نے بیکیا او نے خوراک بنا لیا اکی امساب بھی آگے اونے کہا جی گلکان دے ایک پھول سامنے والے نو بیک کے انہیں ڈیسائیڈ کیتا اے دے وستے میں گلکان دا اے دے وستے خوراک دا اے دے وستے میں حبوب دے جوڑے جوڑے دا حصہ ہیں اے دے وستے میں کبر دا پھولنا اے دے وستے میں محبت دا اے دے وستے میں افسوس دا حالا پھول لوئی بلکل صحیح اے کتاب مبین اور اے دنیا دے سارے ملفوظات دنیا دے تمام بڑیان کتابہوں تے نظریات اے ہر ایک وستے مختلف دے اے ایک ساڑے بابا جی شفاق صاحب کہنے دے سن ذات دا مقالمہ ٹھیک ہے جیڑا وڈہ مقرر ہوندہ ہے نا اے دے وستے کار رہے ہیں وہ دا مانی کچھ اور ہوئے گا کیمرہ مین وستے کچھ اور ہوئے گا بلکل ٹھیک چھوٹا مقرر وہ کہنے دے جو کچھ ہوندہ ہے اس تو گنی جا سکتا وڈے مقرر نو اللہ ملٹی لئر دے دن دا ٹھیک ہے ایک لئر دوسی لئر وہ اپنے اپنے مانے خود اکھ کر دے وہ ڈیسائیڈ آپ پہ نہیں کر دا کہ میری ایس گلدہ مانی تاڑے وستے کی یہ سامنے والے وستے کی وہ مخاطب کر دے وہ پانی جڑا بدل دی شکل چھ برس رہے ہیں تھلے لے رہے ہیں میدی شکل دے بیچھو انہیں بدل دوسیوں نے قدو سوچیا اسی ہے کہ جی میں نالی بچ جانا ہے میں چپڑ جانا ہے میں روڑی دے ڈگنا ہے میں فسل دے ڈگنا ہے میں پھولتے ڈگنا ہے میں کسے دے خون اپار دےنا ہے جی سپی دے موچ پیادے موٹی وہ پانی ہے انہیں جائی جانا ہے وہ سب دے موچ جڑا ہے وہ زیار ہے وہ سپی دے موچ موٹی ہے ایس وستے جڑا ہے نا اصل علم وہ بدل دی تر ہے مینو اڈا پیارا ہے لگ دا نا جیڑا ایک بارش جڑی رک دی کوئی نہیں ہے ابرے مسلسل کہن دے نا میں اپنی کتاب دے نام ہی ابرے مسلسل رکھ سٹے ہیں میری چودھویں کتاب ماشاء اللہ آن دی پہی وہ میرے نائنٹی ٹو جڑا اخبار ہے سنڈے میکزینز دے میرے بلاغز نے مزامین انہوں نے مکٹھا کیتا میری مدیانے ٹیم نے وہ دے نام رکھیا ابرے مسلسل وہ ایس وستے رکھیا کہ مین جڑا ہے وہ بھی رحمت دی شکل ہے اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے چٹی ہل زمین پانی پیج سٹتا ہے اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے پیاسے انہوں پانی مل جاندہ ہے اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے موہ تو انہوں پانی مل جاندہ ہے اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے تیسی گسل کر لن دیو تیسی کسی پیاسے دی پیاس بوجا لن دیو اس میدنال سو میں تیتی پہنچے ہیں کہ ایک چیز ہر ایک وستے ہر سامنے والے وستے مختلف ہیں ویسے بھی قرآن پاک شے کہ ایک بارش تا جڑا پانی ہے وہ دے نشانیاں نے اکل آلیا ہے وہ کہنے کائنات نشانیاں نے میں کہتے سوچنے ہیں کہ سبر دا ریڈا حکم ہے ایک سو تین واری سلا دا میرے ایک انداز ہے ایک سو اٹھانوے دفع ہے اللہ منو معاف کرے انہی ویدی گلتی ہو دو سو دفعہ ایک سو تین دفعہ سبر دا کہ کائنات تک غور خوز کرن دا حکم سات سو چپن دا دفع ہے سات سو تو زیادہ دفعہ درہ سوچو سبر توں ست گناہ زیادہ حکم ہے غور خوز کرن دا نماز سلا تو زیادہ حکم جڑا ہے غور خوز کرن دا دیکھتا نہیں میری کائنات تو دویخدہ نہیں ہے پاڑے تھے مٹی ہے تھے ریزے اے ویخدہ نہیں وغدہ پانی اے ویخدہ نہیں تو پھل اے ویخدہ نہیں پوری کائنات جڑی بول رہی ہے اے چند تارے سورج اے کی کہن دے پہنے سو جڑا ویخدہ ہے وہ دے پہنے کائنات کتاب بن جاندی ہے وہ ورک ورک جڑا ہے وہ بولی جاندی ہے جڑا نہیں ویخدہ وہ دے پہنے ہجاب ہے وہ لائبریڈیاں دے وچھ کئی لائبریڈیاں دیکھیں ہوں انہوں نے کتاب نہیں پڑی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کتاب تو استفادہ تے ہوئی کردہ جد تک وہ گل پہنچ رہی ہوں دی ہے لائبریڈیاں نے لسٹ بنا کر رہا کیوں دیا سر ہون آج جدا بندہ جڑا ہے وہ کمیں استفادہ کرے گا یہ ساریاں چیزیں جڑیاں تو اسی فرمایاں نے وہ انہوں نے نگیشن کر کے فیر ہی اس کال تک پہنچ ساکتا ہے دیکھو جی میں ایس سوال نو تھوڑا یا انہوں سپیسیفائی کر لیا سپیسیفائی کر لیا سپیسیفائی کر لیا اور بڑا ڈرل کرنے کسی چیزن سر پوری کائنات چیز را جڑا ہے نا وہ آجز وستے گا جے متقبر وستے کوئی نہیں جے کیا بات ایک کائنات چیز انہیاں موریاں نے انہیں تنگ دروازے نے انہیاں سرنگا نے اور کہیں جگہ اڈے کشادے دروازے نے انہیاں کھلیاں رہوانے اور انہیں اچھے دروازے نے کہ تسیر آنو جان دیو جڑا اکڑے ہیں نا وہ کھلے تو تی لنگ جائے گا کشادہ تو تی لنگ جائے گا وہ موری تو تی مشکل رہا تو کنج لنگے گا متھا پاڑ دا رہ گا سو آجز مسکین نا توا تی جڑا مسکین جا سر نیوہ کر کے جھک کے کسے سجدے نل کسے رکو نل نکل جاندہ ہے تسی دیکھو نا رکو تی سجدے دا مانی ہے تے بدل گیا رکو تی سجدے دا مانی ہے کہ زندگی تے کنے راہ ایسے نے جیتے تسی منوں کے رب نے مشکل رکھی تی جھک کے لنگڑا ہے سیر نیوہ کر کے لنگڑا ہے اور من نے کوئی طاقتور ہے سجدے دا مانی ہے کوئی اور ہے جنہوں میں سجدہ کر رہے ہیں جنہوں میں سجدہ کر رہے ہیں جنہوں میں سجدے سامنے متھا دے نکٹ رکھ دینا میں عزت بھی تی اکل بھی اپنی سو اے کائنات جڑی ہے اے مسکینہ وستے بڑی اچھی ہے فقیرہ وستے بڑی اچھی ہے فقیر دا ورڈ بھی آیا ہے تے میں نے یاد کرنا میرے مطابق میان کی کہنا مانی ہے لہٰذا متقبر جڑا ہے وہ زندگی بڑی مشکل لگی ہے انا پرست وستے بڑی مشکل لگی ہے جننے بابے ہیں سن نا سارے پرانے یہ پانڈے تو آن دے سا ایکل تیک یہ جوتیں اسی دیاں گران دے سا وہ دے تھراپی ہون دے ہاں کہیں دے سن پورا لنگر بانتے ساڑ کھانا ہے تو وہ ساڑ وچ پوری حکمت سی ہون جڑی آجزی دے تھراپی کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس پوری ایک مٹیریلیسٹک ورڈج جتے پھسے ہوئے ہیں اور ساڑیاں لوڑ تھوڑ ساڑے نال جڑی ہوئی ہے وہ دے بچوں کمیں بندہ نکل کے آجزی اختیار کرے تو اس رحمت تک پہنچ جاوے ایک بڑا اچھا جملہ میرے مرشد دا واصف علی واصف صاحب دا کہنا مننے والا گمراہ نہیں ہوں دا مرزی کرن والا گمراہ ہو جاندا یہ تصفوف اس لئے آجا سکتا کسی اور جگہ لاؤ تو شاید دے دا سانو خبر نہیں ہوں دی کہ اسی جنہوں فالو کر رہے ہیں وہ ساڑا نفس ہے سانو خبر نہیں ہوں دی اسی فالو کر رہے ہیں ساڑا شیطان ہے سانو خبر نہیں ہوں دی اسی فالو کر رہے ہیں وہ ساڑا obsession ہے خبر نہیں ہوں دی کہ اسی جنہوں فالو کر رہے ہیں وہ گمراہی ہے اسی ممکن ہے کہ جنہوں فالو کر رہے ہیں وہاں پہ گمراہ ہوئے کڈا پیارا بڑا ہے گمراہ جڑا رہ ہی گم ہو جائے جڑا رہ گم اور آب ہی راتو گمو جبے اتھے سانو لوڑ ہون دیئے انگلی پھڑان دیئے اپنی انگلی کسی نو پھڑا دیئے یہاں دی انگلی پھاڑ لئیئے تے اس پوردگی جڑیئے انو قرآن کہندے ہیں اتات اتات دیوازہ بیو وستے حکم اپنے خامن دی اتات کرے شاگرد وستے حکم اپنے خامن دی اتات کرے نکے وستے حکم اپنے وڈے دی اتات کرے گمراہ دا جڑا حکم ہے او را والے اہدین السرات المستقیم اونا دے نال ہو جائے پورا دین تانو کتھے بھی منزل نہیں دستا را دستا ہے سرات مستقیم اے سرات مستقیم تے لمح بلم ہے اے کسی روڈ دا موٹر وی دا ایم بان ایم ٹو دا نام نہیں ہے اے اس ذینی حالت دا نام ہے کہ بندہ اپنے رب انو نہ پھل لے او اس کے فیتی چپنے آپنو ہر وی لے رکھے کہ میں نو کو ویکھ رہا اور میں نو چنگی طرح جاند ہے انو نیریاں اچھ پتا ہے میرے دل دی حالت کیے انو ٹوئے ٹبیاں اچھ پتا ہے کہ میرے دل دی حالت کیے جدو انسان ایس اپنی ذہنی حالت جنو گورا پیراڈائم کہن دا ہے اور ایس نو وارد کر لن دا ہے تے ایس واردات دا نام بندگی ہے اے پانچ وارت ایسی یاد کرنے ہیں اے یاد کرنے ہیں کہ اے حالت قائم رہنی ہے کہ ایسی بندگی دی حالت چاہ بندے دا کی زور بندہ دے مارا ہوندہ ہے وہ دے فالو کر رہے ہوندہ ہے سو بچت صرف تے صرف مسکین بندندگی کوئی ہے کہ تسی کسی نو فالو کر تکبر مکان دا آسان حال صوفیہ نے دس ہے بیعت بیعت کیونکہ جو تسی بیعت کر دے ہو تسی من جان دے ہو کوئی اور اکل من دے تاڑی اکل دی نفی ہوگی نفی اسباد دا پانی پھریا تے ہر رگے ہر جائی نفی اسباد دا پانی پھردہ یو دوں ہے جدو تسی ایڈمیٹ کر دے ہو کہ کوئی اور وڈا ہے میں نیوہ میرا مرشد اچھا اور جدو تسی من جان دے ہو دیلتوں تے فیر وہ تانو راہ کائنات دے انڈلا پہن دی اچھا بیعت جڑی ہے کسے ظاہر دی ضروری ہے یا باتن چیوں دی دیکھو بیعت ہوندی باتن دی یہ ظاہر دی بیعت تے جڑی ہے بڑی میں معافی نہ کمانگا بڑی معافی دینا میں اتھو کاروی واپس جانا لیکن جڑے پیر دا اشتیار ہی کوئی نہیں جڑے پیر دل مطمئن ہو جان دا دیکھو جی تسی محبت پوچھ کے کر دے ہو پتر ربے کو پوچھ کے کرے محبت نہیں ہو سکتی پتر ماں کو پوچھ کے کرے کسے نہ محبت نہیں ہو سکتی یہ محبت ورد ہو جان دی وہ چہرہ سامنے آ جان دا ہے جنہوں تسی ویک کے کہن دے کل کائنات ہی ہے تسی کائنات نو چھڑ کے ایک چہرے تن آ جان دے ہو یعنی کتھے جڑا ہے وہ پوری کائنات تکتھے ایک چہرہ یعنی پوری کل توں تسی وعدت تھی آن دے ہو پھر اس وعدت توں کل نو بیکھ دے ہو حوالہ اس دا بن جان دا ہے پھر ہر گانے دا مطلب ہو رہے پھر ہر تال دا مطلب ہو رہے پھر ہر واقع دا مطلب ہو رہے پھر گلی دی تریف ہو جڑی لیلہ دے وال جان دی ہے پھر منزل ہو جڑی لیلہ وال لہ کے جان دی ہے پھر کتا بھی چنگا ہو جڑی لیلہ دے گلی دے کیونکہ حوالہ بان گیا نا جی اس پورے کل توں ایک جز دا پھر اس جز توں پورے کل نو تسی ویخنا شروع کیتا اکھاں جو کھل دیا نے پورا جہان جڑا ہے یہ تانو رنجے یار دی کار سازی لگ دا کیا کار خان ہے اس رنجے دا کیا خوبصورت ہے اور ہر چیز دا سری ہے کہ ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے تے اے جی کائنات تانو دسنلا پہ تانو ہر طرف جڑے ہو نعرہ سنائی دے ہکے تے پھر تاڑا زندگی دا مانی تے مطلب اور ہو جان دا اسی سب بھی چرین دیو لیکن رہ کتے ہو رہے ہون دیو بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے جی ساڑی قاسم علی شاہ صاحب نل اور بڑی کمال گفتگو کر رہے ہیں تو اسی فقیر دی کال کیتی میں کافی دے دو شیر سنا کے شاہ حسین دی دے فقیر دا سوالتا نا کرنگا کہ ساڑا آخری سوال بھی ہوئے گا میں چاہنا ہے کہ ساڑا جڑا مزہ ہے اوہ شیزان دی بوتل والا رہنا چاہیے ہاں جو ہی رہے گا انچاللہ شاہ حسین کہتے ہیں کہ ربا میرے اگن چتنا دھری کہ میرے جڑے عیب نینا و دل نو نا لائی ربا میرے اگن چتنا دھری اگن ہاری نو کو گننا ہی کہے حسین فقیر نمانا عدل و فضل کریں آئے 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 نمانا کیڈا پیرا ورڈ نمانا پلاس فقیر میرے پیش ڈی دے تو سی نمانا تھوڑا در کھولو آج میں تاڑے کل دو منٹ سونا نمانا کیوں اندھا نمانا سر جن نے اپنی ذات دی نفی کیتی جیڑی سیلف نگیشن تے چلا گیا جن نے کہا میں نہیں اگا سب توں ہیں او نمانا ہے مطلب شاہ حسین نے کانشیس لی میری پیش ڈی بھی سر شاہ حسین تے ہی ہے تو اس لیے تھوڑا جب میں نے شاہ حسین تے گال کرن دا تو سی بھی موقع دے دیتا ہے میں نے بڑا اچھا لگیا تو شاہ حسین نے پوری کافیاں دے بیچ جتے شاہ حسین لائے شاہ حسین فقیر سائن دا آئے 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 یا شاہ حسین فقیر نمانا آہا دو ہی تے گلنا نے یا سائن دا یا نمانا ہے یا نمانا ہے او تھے انہیں نمو چاندہ جی میں بندہ آجاندہ جی میں موقع جاندہ ہے بندہ تسی کدیو حالت بے کھی نمو چاندہ ہون دی کہ جی تو بندہ بالکل کسے دیکھ گے ہر حوالے نال فیزیکلی روحانی جسمانی طورتے سرندر کار جاندہ ہے یہ نمانا ہے ساتھ شاہ حسین نے او تھے او تھے ان نمانا ہے تے او تھے کیا بات ہے او تھے فکیر سائن دا بھی فکیر جڑا نا جی سارے تصوف دے جڑا فکیر ہے دیکھو اصل چنا ساڑے ہاں جساں لیڈرشپ دا ورڈ ہے وہ آن دا سیاست دان میننگ اور لیتے جاندے اللہ لیڈرشپ دے ایس ساڑے ادارے دی روحے روان اور ایس سردار تے لیڈر جیڑی ساڑی پہن ہے سکرہ صدر تے لیڈر دا ورڈ اور ہے ایسے طرح جڑا فکیر دا ورڈ عام توڑتے منگن والا ہے بے شک فکیر جنہوں اسی فکرا کہنے ہیں وہ فکرا نے جڑے دین والے نے دین لینڈ والے نہیں بلکل ٹھیک ہے ایتے لینڈ دی غرص تو ازاد ہو چکی ہوں جڑا فکر ہے ہووی ایدن علی فکیری ٹوٹلی ہے ہی دینہ ہے یعنی رومی بڑا خوبصورت گل کہن دا ہے وہ کہن دا ہے کہ جڑے سخی ہے کائنات دے وچ اصل سخی ہوئے جڑا دے کے خوش ہوندہ ہے جوہے عرف عام چھو کہنے ہیں جڑے فکیر دی نظر ہو جائے بندہ تر جاندہ ہے کیونکہ وہ دیندہ ہے نا جی کرم ہو جاندہ کرمہ باج جون کو نہیں پامنے سیران تے لالا کیا بات ہے جڑے لب رہے کچھ دین کہ یار للو پانی پیلو روٹی کھالو میری چھتری آزر جے میرا منڈا حاضر جے میرا ہاتھ حاضر جے میرا جسم میرا وجود حاضر جے جڑے اپنے وجود پیش کیے جاندہ کہ دل ہاتھ پہ رکھا ہے کہ ہے کوئی خریدے دیکھیں تو ہم بھی خریدار کی صورت دیکھ لے یہ کڑا لہنہ ہے سالے دل تیسر تاڑا بہت بہت شکریہ شکریہ تاڑا سر تسے ٹائم کر دیا بہت خوبصورت گفتوں کی تھی سن ٹائم دیتا اور پلاک دا جڑا لوگ سٹوڈیو ہے اسی ہفتہ میں آرہے ہیں سرکار دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے حوالے نال تے او دے تسیر علت کیتی جوندے واستے رو سلامت رو اور انشاءاللہ مل دے رہنگے تے لہبی یار حوالے راب دے ملے چار دنہ دے اس دن نیت مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے جوندے واستے رو راب راکھا اللہ علیہ وسلم